اسلام علیکم سرسٹیر میں ایک سوال ہوتا ہے تلخیص نگاری اس سے کیا مراد ہے اور اس سوال کو کیسے حال کرنا ہے میں پریزنٹیشن کے ساتھ آپ کو بتا دیتا ہوں اور کن کن چیزوں کو برتنا ہے اور کن چیزوں سے بچنا ہے یہ ذرا تفصیل سے آپ سن لیں گے تو آپ اس میں بہترین نمبر حاصل کر سکتے ہیں تلخیص نگاری تشریح کا اپوزیٹ یعنی الٹ ہے تشریح میں آپ بات کو پھیلاتے ہیں تلخیص میں بات کو مختصر کرتے ہیں تو ایک پیراگراف اننون پیراگراف جو آپ نے پہلے کبھی نہ پڑھا ہوگا نہ دیکھا ہوگا تو بورٹ دے دیتا ہے کوئی پڑھا ہوا پیراگراف بھی دے سکتا ہے بورٹ لیکن زیادہ تر اننون ہی آتے ہیں پیراگراف اس اقتباس کو آپ نے مختصر کرنا ہے اس کو کہتے ہیں تلخیص نگاری انداز یہ ہوتا ہے کہ سب سے پہلے آپ اس کے الفاظ کو کاؤنٹ کر لیں گے ایک اندازے کے طور پر کہ یہ کل کتنے الفاظ بن رہے ہیں اب رف عمل کریں گے رف عمل میں اس کے اہم نکات آپ لکھ دیں رف عمل نہ بھی کریں تو یہ کوئی اہم حصہ نہیں ہے سوال کا یہ نہ بھی کیا جائے تو بھی آپ کو کوئی یہ نہیں ہوگا کہ وہ آپ کے نمبر کٹ لے اور یہ کم کر دے لیکن کر دیں گے تو کوئی حرج بھی نہیں ہے اب کل الفاظ فرض کیجئے کہ چھتر ہیں یا نوے ہیں تو آپ نے ون تھرڈ کے قریب اس کی تلخیص کرنا ہوتی ہے تو یہاں کل الفاظ آپ لکھ دیں گے لفظ کاؤنٹ کرتے ہوئے دو چار اوپر نیچے ہو جاتے ہیں اس میں پریشان نہ ہو آپ کوئی مسئلہ نہیں ہے دو چار لفظ اوپر نیچے ہو جاتے ہیں آپ پریشان ہوگے بیٹھ جائیں یہ بالکل ہم نے ایکوریٹ کاؤنٹ کرنا ہے ایسا کچھ بھی نہیں ہے یہ غلط ہوگا اب وہ اندازے کے ساتھ لفظ کاؤنٹ کریں اب آپ نے یہ انداز اپنانا ہے کہ میں نے اس کو ون تھرڈ میں اسی بات کو تیس چوبیس پچیس ان میں سے کوئی بھی یعنی آپ ڈیجٹ ہو تو وہ اتنے الفاظ کا ایک اقتباس بنا کے اس کی تلخیص بنا سکتے ہیں جو اہم نکات نکالے ہیں ان کو جملو کی صورت میں آپ نیچے لکھ دیں تو پھر لفظ کاؤنٹ کریں کہ تلخیص چودہ جو الفاظ ہیں وہ کتنے ہیں وہ تقریباً اگ چھبیس بن رہے ہیں یہاں ستائیس بن رہے ہیں تیس بھی بن سکتے ہیں پورے پچیس بھی بن سکتے ہیں دو تین لفظ اوپر ہو سکتے ہیں دو تین نیچے ہو سکتے ہیں لیکن زیادہ فرق نہیں آنا چاہیے یہ آپ نے لکھ لیا اب ان جملوں میں بھی یہ بھی خیال لکھنا ہے کہ یہ جملے بھی ٹھیک لکھے ہوئے ہیں بعض اوقات آپ کے مطابقت کے حروف کی غلطیاں ہو رہی ہوتی ہیں یا واحد ہوتا ہے تو آخر میں جمع لکھ دیتے ہیں وہ جو فیل کی فائل کے ساتھ اور مفہول کے ساتھ مطابقت ہے اس کا بھی خیال لکھنا ہے جملے مختصر ہوں جملہ بھی دے سکتا ہے جو بہت ہی مشکل ہو اور آپ سر پکڑ کے بیٹھ جائیں مجھے تو ان الفاظ کے معنی بھی نہیں آتے تو کوئی حرد نہیں ہے پریشان نہ ہو جو جتنی بات آپ کو سمجھ آ رہی ہے آپ اس کی تلخیص کر دیں اس بات میں زیادہ مت الجیں جس کی آپ کو سمجھ ہی نہیں آ رہی اس میں زیادہ الجنے کی ضرورت نہیں ہے اس کو سکپ بھی کیا جائے یہی تو فن ہے تلخیص میں کہ کن باتوں کو ہم چھوڑ سکتے ہیں اور کن باتوں کو ہم شامل کر سکتے ہیں بات کو مختصر کرنے کے لئے اب جب آپ نے یہ تلخیص کر لیے تو آخر میں عنوان یہ ہوتا ہے دو نمبر کا عنوان ہوتا ہے آٹھ نمبر کی تلخیص ہوتی ہے تو عنوان دو دو سے زیادہ بھی لیکن دینے الگ الگ ہیں دو یا دو سے زیادہ بھی اپنے ایک عنوان دیا دوسرا پھر اگر تیسرا دے رہے ہیں تو تیسرا الگ الگ کر کے لیکن اکٹھے نہ کر دیں ان میں سے جو ٹھیک ہوگا آپ کو دو نمبر مل جائیں گے ہاں عنوان دیتے ہوئے خیال رکھنا ہے بعض اوقات ایک عنوان کے اندر بھی عنوان ہوتا ہے فرض کرنے سرسید کا کوئی موضوع چل رہا ہے میں آپ کو ایک مثال دے رہا ہوں سرسید کی سچائی کی بات ہو رہی ہے تو آپ دیکھ لیں اہم عنوان اس کا سرسید ہے یہ بھی ٹھیک ہے اس کا ایک نمبر مل گیا آپ کو اب اس میں صرف ایک خاصیت کی بات ہے ایک خاص بات ہو رہی ہے کہ وہ سرسید سچے لوگوں سے مبت رکھتے تھے خود بھی سچے تھے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا عنوان دو بن رہے ہیں سرسید بھی ایک عنوان ہے اب اس کے اندر اس کا زیلی عنوان بھی بن رہا ہے سرسید کی سچائی اب اگر یہ پورا اور دیں گے تو پورے دو نمبر آسانی سے آپ کو مل جائیں گے ہاں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک ہی عنوان بن رہا ہوتا ہے تو آپ ایک ہی دیں مگر اگر دو بن رہے ہو تو دونوں کو جمع کر دیں تو وہ بہترین عنوان ہو جاتا ہے تو یہ ہے تلخیص نگاری کا سوال پریزنٹیشن آپ کے سامنے ہے